اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب کو امیدہ جی آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹک ٹاک ہوں آپ کی دعا ہے اور آج کا ولوگ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ایمی فیملی ولوگ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ویڈیو کا نوٹیفکیشن جو ہے آپ تک ملتا رہے اچھا سا پیارے سے کومنٹ بھی کر دیجئے گا اس سے میری حوصلہ آئی ہوگی اور میں مزید آپ لوگ کے لئے اچھے چھے ویڈیو لاسکوں گی دوسری جو ٹائم کو ویسٹ کیے بگر آج کی ولوگ کی طرف تو آج میں آپ لوگ بتا دوں آج ہم لوگ جو ہے آپ لوگ کو سادھا کمیز کی کٹنگ کرنا بتاؤں گی میرے پاس کسی بچے کی یونیو فارم آئی ہے تو انہوں نے مجھے اپنی چوائز کی مطابق بتایا تھا کہ ہمیں سمپل بین والی کمیز چاہیے اور سمپل شروعات چاہیے تو سن سے پہلے تو ہم لوگ جو اس کا ماپ والا کمیز ہے وہ ہم نکالیں گے آپ لوگوں کو دکھاؤں گی آئی تینک تیرٹین ٹو فورٹین جو ہے بچی کی ایج ہے تو یہ اس کا ماپ ہے یہ بھی میں نے ہسٹریز کیا تھا تو تب میں نے ان کی فراک رکھی تھی یہ دیکھیں فراک والا گھیر ہے اور جبکہ مجھے سمپل کمیز چاہیے تو میں کمیز کے حساب سے ان کا مارچن ہوں گی ماپ کریں گے ہم لوگ انچی ٹیپ سے تو پہلے ہم ان کی جو پیمائش والی کمیز ہے ان کی لیندھ کو دیکھیں یہ ہم لوگ یہاں سے ریکھیں کمیز کو یہ دیکھیں یہاں سے سٹارٹنگ سے ان تک یہ دیکھیں فل جو ہے تقریباً تیرٹی ایٹ انچز یہاں تاکن کا جو آیا ہے آپ لوگو دکھا دو تقریباً یہاں پا تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ مجھے ایک انچ جو لمبی کمیز چاہیے تو ہم تقریباً انتالیس تک رکھ لیں گے ٹھیک ہے تو سلائی کا مارزن ہم چھوڑ دیں گے وہ ہم الگ سے سیپٹ سے رکھیں گے تاکہ سلائی کرنے میں مشکل نہیں ہو ٹھیک ہے ابھی ہم جو ہے لیندھ اس کی دیکھتے ہیں کپڑے کی تو اس کو کٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہم ان کی جو ویتھ ہے وہ دیکھیں گے کتنی ہیں کپڑے کو ہم اس طرح سے کھول لیں گے سمپلی ہم لوگ چوئے ہیں یہاں سے جہاں پہ ہم لوگوں نے رکھا ہے ہم پھوٹی تک رکھیں گے کپڑے کو یہاں تک آیا جی کپڑا تو یہاں پہ ہم ہلکا سا چھوٹا سا نشانہ ڈالیں گے تاکہ ہم بھولنا جائیں کہ ہم لوگوں نہیں لیا کہ ہم تک کٹنا ہے کپڑے کو تو یہ دیکھیں چھوٹا سا میں نے کٹ دے دیا ہے سیزر سے آگے ہم دیکھتے ہیں اس کپڑے کو فول کریں گے لڑکوں کے اگر آپ لوگ کٹنگ کرتے ہیں تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو زیادہ جو ہے سلائی میں اگر آپ کو فٹنگ دیتے ہیں تو کپڑا آپ کو تقریبا پورا پورا رکھنا ہوتا ہے کیونکہ ہم اس میں کپڑا ایکسٹرائر جو مارجن نہیں چھوڑ سکتے اور لڑکیوں کے اگر آپ لوگ کمی سٹیچ کر رہے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو مارجن دو یا تین انچز جو ہے ایکسٹرائر چھوڑنا پڑتا ہے یہاں پہ ہم ان کی جو فٹنگ کی پیمائش ہم لوگ لیں گے چیسٹ جو ہے ان کی سیونٹین انچ ہے اور فٹنگ جو ہے ان کی فٹن انچز ہے اور اسی کے بعد اگر ہم لوگ ہپس کی لیں تو یہ بھی سیونٹین یہاں تک ہے اور اسی حساب سے ہم لوگ لیں گے ان کا مارچن تھا کے سیونٹین کے سینٹر کا ہم لیں گے مارچن کیا بنیں گا کپڑے کو ہم کریں گے یہاں سے ہم لوگ چو ہے اس کی پیمائش لے لیں گے اور کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں یہاں تک اس کا گھیر بنیں گا دامن تو سلائی کا مارچن ہم ایک ان چھوڑ دیں گے کپڑے کو ہم کٹ کر لیں گے یہاں سے ایک جو ہے دھاکہ آپ نے سینٹر میں سے نکال لیا اس طرح سے کپڑا جو بلکل آسانی سے کٹ جاتا ہے یہ دیکھیں آپ لوگوں دکھا دوں گی میں یہ دیکھیں بلکل سیدھا سا آپ لوگوں کو ہلکی ہلکی جیے یہ جیسے آپ لوگوں نے دھاکہ گھنچا ہوگا بلکل سیدھے سے آپ لوگوں کو کپڑا کٹ میں آئے گا موسیقی 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 دونوں کورنر کو ایسے ملائیں یہ دیکھیں اس طرح سے کپڑا ہو جائے گا بہتر تو ہے کہ اگر آپ اس کو پریس کر لیں تو اچھی بات ہے کیونکہ اس طرح سے کوئی بھی کمی بیشی نہیں رہ دی کپڑے میں لیکن میری مجبوری ہے لائٹ نہیں ہے فی الحال تو میں ایسے کام شلاؤں گی لیکن نیو بگنر کے لیے میں یہی کہوں گی جو کپڑے نیو نیو سیکھ رہے ہیں یا اس طرح سے کپڑا وہ کٹ کرنے کے لئے ان کو مشکل ہوتی ہے تو ان کے لئے بیسٹ ہے یہ کہ وہ پریس کر کے اچھے سے کپڑے کو جتنا آپ لوگ کپڑے کو پریس کریں گے اتنا ہی کپڑے میں کٹنگ کرنے میں جو آسانی ہوگی یہ بیسٹ میتھڈ ہے تو اور دوسری بات یہ جو سائیڈ کٹ کرنے والی ہوتی ہے اس کو آپ ہمیشہ نیچے رکھیں کیونکہ دامن میں کبھی بھی کوئی بھی ایسے ٹیڑا میڈا نہیں ہونا چاہیے اسے کنارے جو خراب ہوتے ہیں تو پھر وہ سلائی صحیح سے نہیں آتی ہے تو آپ کوشش کریں کہ یہ جو چیز ہے یہ آپ نیچے رکھیں اس کو فولڈ کرتے جائیں کمیز کو اور جون صحیح سے آپ نے کٹ کرنا ہے وہ آپ اپنے سامنے رکھیں تو مجھے فی الحال یہ چیز کٹ کرنی ہے تو میں یہ سامنے رکھوں گے یہ ایک ویڈیو ان لوگوں کے لیے جن کو کٹنگ کرنے میں مشکل ہوتی ہے تو یہ دیکھیں جی یہ بچی کی جو پیٹنگ والا اس ہے اس سے جو یہ چیز جو ہے یہ سارے مالزن جو میں نے ایکسٹرائی رکھا کپڑا تاکہ اگر کمیز دنگ ہو یا کھلی ہو تو یہ کپڑا مدد دیتا ہے بعد میں کپڑا جو کمیز ٹھیک ہو جاتی ہے آپ بھی ایسی کیا کریں کپڑے کا مارجن جو ہے تھوڑا سا ایکسٹرائی چھوڑا کریں سلائی کے بعد بھی یہ ان لوگوں کے لیے بلکل آسان ہے کپڑا اس طرح کٹ کرنا سب سے پہلے جو ہے ہم لوگ کندھی کو تھوڑا سا ٹیڑا کٹ دیں گے اس کے بعد میں کندھی کی کٹنگ کروں گی یہ دیکھیں اس طرح سے کپڑے کی کٹنگ بہت اچھی ہوتی ہے اس کے بعد یہ دیکھیں سمپلی طریقہ اگر آپ لوگوں نے انچی ٹیپ سے کٹنگ کرنی ہے پیمائش کر کے تو وہ بھی بیسٹ ہے اگر آپ لوگوں کے پاس انچی ٹیپ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ لوگ نیو جو ہیں سیکھنے وارے ان کے لیے بہت آسان میتھڑ ہے کہ آپ نے کپڑا کمیز کو جو پیمائش پر کمیز ہے اس کو فولڈ کر رکھنا ہے اور کپڑے کے اوپر رکھیں اسی طرح سے تھوڑا تھوڑا ہمارجن چھوڑتے جائیں اور کمیز کٹ کر لیں بہت آسانی سے ہو جاتا ہے یہ سب کچھ یہ دیکھیں یہاں تک یہ سلائی ہے تو ہم ایسے ہی سلائی کریں گے کٹنگ کریں گے صرف میں ان لوگوں کے لیے کر رہی ہوں جن کو کٹنگ کرنے میں تھوڑا مشکل ہوتی ہے ورنہ میں انچٹیٹ سے ہی کٹ کرتی چاروں کو انہیں آپ لوگوں نے اچھے سی ملا لینے ہیں اور اس کے بعد کپڑے کو صحیح سے آپ لوگوں نے پیس کر کے رکھنا ہے کمیز کو دوبارہ میں اوپر رکھوں گی اور یہاں سے کٹ کروں گے کمیز کو ہٹا دیں گے اور یہاں سے یہاں پہ چھوٹا سے کٹ لگاؤں گی جہاں پہ ان کے کندے کا نشان ہے کمیز کو ہٹا دیں گے 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 ٹھیک ہے جی اس کے بعد باری آگی دامن کی کیونکہ بچی جو ہے سمارٹ ہے تو ہم اس حساب سے کریں گے چودہ انچز لیں گے اس کی فل ہوگی اور ہم اس کا سلائی کا مارجن چھوڑ کے تیرہ انچ تک کریں گے تو باقی ہم سلائی میں ٹھیک کر لیں گے تو ہم یہاں سے کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد جو کنارے ملے ہوئے تھے ان کو ہم سیپرٹ کریں گے الگ کر لیں گے کپڑے کے اوپر ہاتھ رکھیں تاکہ کپڑا ادھر ادھر نہ ہو جائے یا پھر دونوں سائیڈڈ سے پکڑ لیں کپڑے کو الگ کر لیں اس کے بعد جو فرنٹ والا اپنی حصہ ہے وہ آپ نے سیپرٹ کرنے اور اس کو دوبارہ ایسے فولڈ کریں گے جسٹ سنگل پیس ہے فرنٹ کے لیے اس کے جو ہم نے کندے کی کٹنگ کی ہے اس کو تھوڑا سا ہم گہرائی میں شیپ دیں گے اور تھوڑا سا ہم یہاں پہ گلے پہ کٹ دیں گے تاکہ ہمیں معلوم رہے تو باقی میں زیادہ گلے میں کٹنگ نہیں کر رہی کیونکہ بچی کی جو ہم نے یہاں پہ ڈاؤن بین لگانا ہے اور دوسرا پٹی لگانی ہے گلے پہ تو اس لیے میں پیچھے جالے گلے کی کٹنگ بلکل نہیں کروں گی فرنٹ میں نے ہلکی سے کی ہے صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ دیکھیں جی کمیز ہو چکی ہے کٹ اس کو ہم کرتے ہیں سائیڈ پہ اور آپ جو ہے سلیوز بازو ہیں ان کے ہم کٹنگ کریں گے یہ کپڑا کافی ہے بازو کو کرنے کے لیے اس کپڑے کی تھوڑی سے یہ مشکل تھی کہ کندے میں مشکل آ جاتی ہے اس لیے میں نے نیو کپڑا لیا ہے یہاں پہ اس کی ہم لوگ کٹنگ کریں گے پہلے پیمائش کریں گے کپڑے کی یہ دیکھیں اس سے اچھا خاصا کندہ بن جائے گا اس کا تو پہلے ہم جو ہے لیندھ لیں گے کپڑے کی تو یہ بھی میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کمیز کی ہی سائیڈ اوپر رکھے آپ لوگوں کو سمجھا دوں گے دیکھیں یہ والی چیز جو ہے یہاں سے کندہ سٹارٹ ہو رہا ہے تو ہم یہاں سے آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے کپڑے کی لیندھ کتنی لینی ہے اسی حساب سے ہم لوگ کٹ کر کے کپڑے کو الگ کر لیں گے اور پھر اس کے کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں یہ میں نے یہاں پہ رکھا یہاں پہ اور تقریبا میں دو انچوں ہے اس سے زیادہ کپڑا لوں گی کیونکہ کٹنگ ہوگی تو پھر وہ بلکل ایسے ہی تھوڑا سا رہ جائے گا اگر آپ لوگوں نے کپڑا اتارنا ہے تو ایسے اگر وہ پہلے میں نے بتایا تھا کہ آپ لوگوں نے تھریڈ کو کھینچنے اور کپڑا بہت آسانی سے کر جائے گا تو یہاں پہ آپ کپڑے کو فولڈ کر کے اوپر رکھیں وہ بلکل سیدھی لائن بھی آ جائے گا تو آپ کپڑا کٹ کر سکتے ہیں سینے جی کپڑا میں نے کٹ کر لیا تو اب ہم جو ہے کپڑے کو ایسے فولڈ کریں گے اور اب بازو کی جو نیچے والی سائیڈ ہے ہم اس کو دیکھیں گے کہ وہ کتنی لیند تا کہ اسی حساب سے ہم لوگ کٹنگ کریں گے یہ سامنے والی اور یہ فیٹنگ والی سائیڈ سے جو نیچے کی طرف دیکھیں گے ہم لوگ اتنا مارجن ہم نے چھوڑا ہے کپڑے کو فولڈ کرنے کیلئے جو ہم نے سلائی میں دینے اور یہاں تک ہے تقریبا میں یہاں سے کٹنگ کروں گی دیکھیں جی یہ میں نے کپڑے کی کٹنگ کر لیا ہے اس کے بعد بچے کی کمیز کیونکہ میں بیل بوٹم میں کٹ کروں گی باقی کپڑا جو ہے اس لائی میں آ جائے گا اس کو بھی ہم سپرٹ کر لیں گے کٹ ہو چکا ہے کپڑے کو اوپر کٹ کرنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کیونکہ پھر اس سے آپ لوگوں کو کمی بیشی جو ہے کہ یہاں سے کپڑا زیادہ کٹ ہوگا یہاں سے کم ہوگا تو وہ آپ لوگوں کو ایکشلی بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گا جو نیچے ہیں نیو بیگنرز ہیں ان کے لئے آسانی ہو جائے گی تو کمیز ہماری پوری کٹ ہو چکی اور اب ہم لوگ جو ہے شلوار کی پیمائش کریں گے شلوار کے لئے میں سب سے پہلے کپڑے کو ویسے ہی کھول لوں گی جیسے میں نے کمیز کو کٹ کرنے کے لئے کھولا تھا اور اب ہم لوگ جو ہے اس کی پیمائش کریں گے اس کی لئے انت میں آپ لوگوں کو انچے ٹیپ سے کر کے دکھاؤں گی تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے تو یہ دیکھیں یہاں سے میں نے انچے ٹیپ کو رکھا یہاں پہ یہ ساڑھے چونتی انچ جو ہے ان کی شلوار ہے بینہ مارجن چھوڑیں مارجن ہم لوگ خود چھوڑیں گے تو یہاں پہ ہم لوگ یہ دیکھیں پورا میں یہاں پہ ساڑھے چونتی انچ جو میں نے ہاتھ میں ویسے پیمائش کر کے رکھا ہے پکڑا ہوا میں نے یہ دیکھا آپ لوگ کے سامنے یہاں تک یہ اس کی لیندھ ہے شلوار کی ٹھیک ہے اور اس کے بعد ڈھائی ہیں جو ہم لوگ چھوڑیں گے لاسٹک گرہ کے لیے یہ دیکھیں یہاں تک میں نے کپڑا چھوڑ دی ہے ساڑھے سینتیس تک آگئے ہیں کلائی کر کے تقریباً شلوار اتنی ہی رہ جائے گی تو یہاں بھی میں سیزر کے ساتھ ہلکا سا کٹ دے دوں گی تاکہ پتہ چل جائے کہ میں نے کہاں تک کپڑا جو لینا ہے تو اسی طرح میں اس کو فولڈ کر دوں گی یہ دیکھیں یہ ایکسٹرا کپڑا ہے جو ہم اتار لیں گے اس کو اتارنے کیلئے ہم لوگ کیا کریں گے میں آپ کو اتار دیتے ہیں ابھی اس طرح سے میں فولڈ کروں گی کپڑے کو یہاں پہ ہم ایکسٹرا کپڑا جو ہے الگ کر دیں گے ہوا 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 با پھر سے آپ لوگوں کو ملینٹ چیک کروا دیتی ہوں میں ساڑھیں یہ تقریب نہ تھتیس انچ آگیا کپڑا یہاں تک ہم لوگ الاسٹک کے لئے کپڑا مازن ملیں گے سلائی میں اور یہاں تک پینچے بن جائیں گے اور شلوائے کی لئے انتھ پوری ہو جائے گی میانی کی بیمائش دیو ہے وہ آپ لوگوں کو بتا دوں میں یہ ساڑھیں چودہ انچ ہے تو میں ایک انچ اوپر رکھوں گی پندہ انچ کپڑا فولڈ کر کے رکھوں گی تاکہ مجھے پتہ چل جائے وہ سلائی میں نہ چل جائے یہ دیکھیں کیونکہ انہیں شلوار کا ہے تو ہم لوگ شلوار کی کٹنگ ہی کریں گے آٹھ انچ ہوتے ہیں میکسیمم تو ہم لوگ سلائی کا مارجن لے کے نو انچ رکھیں گے کپڑے کو دیکھیں جی اس طرح سے اتنا تو یہاں سے جو میں کٹنگ کر دوں کی شلوار کی کٹنگ میں شیف دیں گے ہم لوگ ایان چونکہ اٹھ گیا ہے تو وہ میری گوت میں ہے تھوڑا سا پکڑنے میں مشکل ہو رہا کپڑے کو لیکن امید ہے آپ لوگ کے سمجھ میں آیا ہوگا ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اچھا ٹاپک کے ساتھ تب تک دعاوں میں یاد رکھئے گا پیار اور دعائیں میرے سب بہن بائیوں کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ